ہماس اور اسریلی سینہ کے بیچ مہا جنگ اور بھی زیادہ تیز ہو گئی خبر کے مطابق اسریلی سینہ نے کچھ دیر پہلے ہی مدھے گازہ میں بہت بڑا یہ حملہ ہوا ہے مدھے گازہ میں الکسہ اسپتال کے پاس اسریلی سینہ کی بھیشن بمباری ہوئی جس میں چالیس سے زیادہ فلسطینی یا تو مارے گئے یا پھر زخمی ہوئے ہیں دیکھیں آپ کو جانکاری دے دے کہ اسریلی سینہ نے مدھے اور دکشنی گازہ میں بمباری اور زمینی گھسپیٹ اور بھی زیادہ تیز کر دی پچھلے کچھ دنوں کا ذکر کریں تو 147 لوگوں کی جان گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں خبروں کے مطابق امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک گازہ سے ہماس کا سفایہ نہیں ہو جائے گا تب تک اسریلی یوں ہی حملے کرتا رہے گا موسیقی 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 ہماس کو مرنا پڑے گا اسرائیل کو جیتنا ہوگا موسیقی غازہ یودھ کو تین مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے تئیس ہزار سے زیادہ فلسطینی اسرائیل ہماس کے یودھ میں مارے جا چکے ہیں اتری غازہ دکشنی غازہ بدھے غازہ اور غازہ شہر میں ہماس کے لڑا کے پورا زوڑ لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسرائیلی سینہ کو زمینی یدھ میں ہرا دی لیکن ہائی ٹیک اور گھادک ہتیاروں سے لیس اسرائیلی سینہ بے رہن حملے کر رہی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ حماس کے ٹاپ کمانڈر سے لے کر آئی ڈی ایف سے مرچہ لینے والے حماس لڑا کے بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ کیسے امریکہ بھی اب گازہ میں مارے جا رہے فلسطینیوں کی موت پر آنکھیں موند رہا ہے اور کیوں اور کیسے حماس کے ٹاپ کمانڈر اچانک بڑی سنکھیا میں مارے جانے لگے ہیں آٹھ ہزار مار ڈالے سینتیس ہزار ماریں گے میڈلیس میڈیا میں اس وقت گازہ یدھ پر دو طرح کے دعوے چل رہے ہیں میڈلیس میڈیا میں یہ خبر تیزی سے اڑ رہی ہے کہ میڈلیس اور پشری میشے میں موجود کئی مسلم ملکوں نے اندری اندر حماس کو گھا تک دھوکا دیا ہے جس کے وجہ سے حماس اب گازہ میں بری طرح سے ہارنے لگا ہے حماس چیپ اسماعیل ہانیا اور ٹاپ کمانڈر یاہیہ سنوار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ترکی جیسے مسلم ملک حماس سے گداری کرے گا حماس کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ مسلم ملک قطر اسرائیل کی اشارے پر حماس کو سرنڈر کرنے کے لیے مجبور کرنے لگے گا حماس کو مسلم ملکوں نے دیا دھوکا حماس کے کمانڈر ابو عبیدہ کا دعویٰ ہے کہ قطر نے ایک سمجھوتا حماس کے سامنے رکھا تھا جس میں قطر کہہ رہا تھا کہ اگر حماس ہتھیار ڈال دے اور اسرائیلی سینہ کے سامنے سرنڈر کر دے تو اسرائیلی سینہ حماس کے لڑاکوں اور کمانڈروں کی جان بکش دے گا حماس کے سامنے قطر نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ حماس کو گازہ چھوڑنا پڑے گا اور پورے گازہ میں ایک غیر حماس دلوں کی سرکار بنے گا لیکن حماس نے قطر امریکہ اور اسرائیل کے سرنڈر سمجھوتے کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ دسمبر دوہزار تئیس سے نو جنوری دوہزار چوبیس کے بھی کم سے کم دس بڑے حملے اسرائیلی سینہ پر کیئے ہیں ذرا دیکھیں حماس کی ملٹری ونگ کی یہ ویڈیو جس میں حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینکو پر راکٹ سے سیدھا حملہ کر رہے ہیں حماس ملٹری ونگ کے اس ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی لڑاکے غازہ سٹی میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں لیکن اسی بیچ ایک تباہ عمارت کی بیلکنی سے راکٹ سے حملہ کیا جاتا ہے جو سیدھے اسرائیلی سینہ کے پاس آ کر گرتا ہے اس کے علاوہ حماس لڑاکوں کو گھا تک ہتیاروں کے ساتھ ملوے اور تباہ واہنوں کے پیچھے سے بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے حماس اس ویڈیو سے یہ سابق کرنے پرتولا ہے کہ حماس אבی پوری ترہا سے زندہ اور اسرائیلی سینہ کبھاری نوکسان فوجانے مسکشم ہے אתמול חשפנו באל בורג' את מפעל הייצור הרקטות ואמצעי הלחימה הגדול ביותר של החמאס במהלך הפעילות המבצעית להשמדת התשתית התת קרקעית של המפעל נגרם פיצוץ כתוצאה מיירי טנק שזיה מטרת אויב בשטח ככל הנראה פגז של הטנק פגע בעמוד חשמל סמוך שגרם להפעלת המיתן اسرائیل نے بھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں حماس کے اڑوں پر بھیانک حملے کیے ہیں ادھر اسرائیل نے مدھے اور دکشنی گازہ میں بمباری اور زمینی گھسپیٹ تیز کر دی ہے رات بار ہوئے حملوں میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں جن میں رافہ شہر میں ایک ہی پریوار کے پندرہ لوگ مارے گئے ہیں فلسطینی پرشاسن کے مطابق تئیس ہزار سے زیادہ فلسطینی تین مہینے سے زیادہ کی جنگ میں مارے جا چکے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اب امریکہ بھی کہنے لگا ہے کہ جب تک حماس سرنڈر نہیں کر دیتا یا پھر حماس کا صفایہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک اسرائیل یدھنے ہی روکے گا یعنی امریکہ کہنا چاہتا ہے کہ چاہے بھلے ہی اسرائیلی حملے میں اور زیادہ فلسطینی مارے جائیں لیکن اب اسرائیل پر یدھ روکنے کے لیے دباو نہیں ڈالا جائے گا اسرائیل کی راجدھانی تیل عویو سے نو جنوری دو ہزار چوبیس کو آئی ان تصویروں کو دیکھی جہاں پر امریکی ویدیش منترے انٹری بلنکن اسرائیل کی بردہن منترے بینیامین نیتن یاہو کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں نیتن یاہو کی چہرے کو دیکھ کر ساف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں گازہ میں حملے اور تیز کرنے کی ہری جھنڈی امریکہ کی طرف سے امریکی ویدیش منتری انٹری بلنکن دے رہے ہیں اب امریکی ویدیش منتری انٹری بلنکن اور اسرائیلی رکشہ منتری یوگ گیلنٹ کی یہ تصویر بھی دیکھی جس میں دونوں نہ صرف میٹنگ کر رہے ہیں بلکہ دونوں دیشوں کے رکشہ اور خفیہ ویبھاگ سے جڑے ادھکاریوں کے ساتھ غازہ ید کے ہر پہلو کی جانکاری ایک دوسرے کو دے رہے ہیں انٹری بلنکن کے ساتھ چلتے اسرائیلی رکشہ منتری یوگ گیلنٹ کے ہاپ بھاو کو دیکھی جس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اسرائیل آنے والے دو سے تین ہفتوں میں حماس پر بھیانک حملے اور کرنے جا رہا ہے انٹری بلنکن کے قیور اور ارادے حماس اور فلسطینیوں کو لے کر بدلنے لگے ہیں جس سے چیزیں اسرائیل جا رہنorus کمی شکریہ من جا رہا ہم شکریہ ہمینے دوسرے کے لئے ہمینے دوسرے ویدیران کرنے جوانا جا رہا ہے پہل کچھ پ یوں گولنوں کو اعتقدار کرنے ہمہمس ہزبالہ ہوتی کی ستنے سوچے اور ہمتی ہے ستنے نو جنوری کو اسرائیلی پی ام اور رکشہ منترے سے ملنے کے بعد دس جنوری دو ہزار چوبیس کو امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن فلسطینی راشپتی محمود عباس سے بھی ملے بلنکن نے ہماس لڑاکوں کو لے کر راشپتی محمود عباس کو کیا سمجھایا اس کی خبر ابھی باہر نہیں آئی ہے لیکن راملہ شہر میں راشپتی محمود عباس اور بلنکن کی ملاقات ہوتی زوردار پردرشن شروع ہو چکے ہارتے ہماس اور مرتے فلسطینیوں کے بیچ پھوٹا گصہ ثابت کر رہا ہے کہ اسرائیل کے بعد اب فلسطینی امریکہ کو بھی اپنا کٹر دشمن ماننے لگیں ہم نطالب بھی سلطہ الفلسطینیہ بھی قطع العلاقات کل لہا مع الامریکان و مع کل من یدعم هذا الاحتلال في حربه ضد الشعب الفلسطینی اسرائیل اور ہماس کے بیچ خونی چھڑپ تیز ہوتی جا رہی ہے اس بیچ اسرائیلی سینہ کے پروکتہ ڈینیل ہگاری نے ہماس اور اسرائیل کے بیچ جاری سنگھرش کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے ہگاری کے مطابق اسرائیلی سرکشا بلو نے اتری گازہ سے ہماس کے آتنکیوں کا پوری طرح سے سفایہ کر دیا ہے اسرائیلی سینہ پروکتہ کے مطابق اب تک آٹھ ہزار سے زیادہ ہماس کے آتنکی مارے جا چکے ہیں